نمشکار دوستو میں ہوں آپ کی دوست پونوں اور ایک پھر سے سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں اور اب کی جو سب سے بڑی خبر آ دیا ہے انہتر ہزار سکشہ بھرتی پرکریہ کی وہ یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے مطلب بھرتی پرکریہ نے برکل نئے سیرے سے ایک نئے امور لے لیا اب تک یہ جو محیم تھی یہ پوری لڑائی تھی ہائی کورٹ میں چل رہی تھی اور اب یہ لڑائی سکشہ مطلعوں کے ہیت میں آگئی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے سکشہ مطلعوں کے فیور میں رہ کر جو ہے وہ ڈیسیزن لے لیا ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس بھرتی پرکریہ پر چودہ جولائی تک جو ہے وہ روک لگا دی جائے گی اور اگر یہ بھرتی پرکریہ ہوتی بھی ہے تو اس میں 37,339 ایسی سیٹے ہیں جو سکشہ مطلعوں کے لیے پورتہ ریزرو کر دی گئی ہے یہ پورا ماملہ جو ہے اب برکل مطلب یہ مالی جے کی اب اس نے برکل نئے سیرے سے اب اس بھرتی پر کریہ میں ایک نیا ویواد جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے نئے ابھیارتیوں کو اور زیادہ جو جو آکروش ہے ان کے اندر زیادہ مجھے لگ رہا ہے اس چیز سے اور زیادہ ہو جائے گا چیزیں کی ویویچنا ہے جو ہیں وہ اور کٹھن پریستیتیاں جو ہیں وہ ابھیارتیوں کے سامنے پرکٹ کر سکیے ہیں دوستو پہلے سے بیعت کہی جا رہی تھی کہ 4045 کی جو کٹ آف تھی اور 60 65 کٹ آف کو لے کر جو پہلے بھی ڈی سیزن آیا تھا ہائی کورٹ سے کیا ہوا تھا کی فیور میں آیا تھا ڈی سیزن 60 65 کی کٹ آف میں بچ جب سکشہ میتر سپریم کورٹ گئے اور وہاں پر انہوں نے ٹوٹل اس کا آکڑا نکال لگا ہے کہ ٹوٹل کتنے ایسے ابھیارتی ہیں جو سکشہ میتر ہیں اور جو ایسے کتنے ابھیارتی ہیں جو 4045 کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو اس کا آکڑا آیا تھا ہے کہ اس میں لبھک 4535 جو کیٹیٹس ہیں ٹوٹل اوترین ہیں جو 4045 کی کیٹیگری والے ہیں جو اس سے بھار ہو رہے ہیں اور اس میں سکشہ میتروں کی جو سنکیہ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سیدھا سیدھا سا کہہ دیا ہے کہ اتنے پدوں کو ان کے لیے جو ہے ریزر رکھ لیا جائے گا اور اس بھرتی پرکریہ میں جو ہے اب آگے جو بھی ڈی سیزن لیا جائے گا وہ اسی آدیش کو تاک پر رکھی لیا جائے گا دوسری طرف دوستو ابھیارتی کیا کہہ رہے ہیں ابھیارتی سے بنا دیا ہے ملدہ پورے یہ نہیں کہیں گے آج یہ یوپی کا مدہ بن کے رہ گیا ہے پر واقعی میں پورے ڈیش کی بھرتی پرکریہ پر ایک پرشن واچک چین لگ رہا ہے ابھی تک بھرتیاں ہوتی رہی ہیں کئی سارے کیسیوں ہیں وہ کوٹ میں جاتے رہے ہیں بٹ اس میں الگ الگ ہٹ میں رہ کر کبھی ایمارسی کا مدہ اٹھایا جا رہا ہے کبھی سکشہ میتروں کی لے کر اس بھرتی پرکریہ پر سٹے اور سب کچھ چیزیں ہو رہے ہیں تو کافی جو اسٹیتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ دکھدائی ہے جن لوگوں کا سیلیکشن آ گیا میریٹ میں نام آ گیا جو لوگ کاؤنسلنگ کرانے کاؤنسلنگ سینٹرز تک پہنچ گئے اور اس کے بعد اسٹیتی یہ آئی ہے کہ جی اب جو ہے واقعی میں یہ بھرتی جو ہے وہ سرکار کے گلے کی فانس بن چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل جو فیصلہ آتا ہے دس تاریخ کو جو آنتری فیصلہ ہائی کورٹ میں سرکشت کیا گیا ہے اس میں جو محجات صاحب ہے کیا نینے دیتے ہیں امید لگائی جا رہی تھی کی اس بھرتی پر کریہ سے ہٹا دیا جائے گا اب یہ سٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آ گیا ہے اوپر سے اتنی سیٹے جو ہیں وہ پوری پوری طریقے سے اسے سکشہ میتروں کے لیے ریزر میں رکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی کافی بڑا مدہ ہے اوپر سے سب سے بڑی بار جو آ رہی ہے کہ اتنے سارے بھیارتی جنہوں نے فرجی طریقے سے اس میں نمبر حاصل کی ہیں پیپر آؤٹ ہوا تھا یہ چیز اپنی الگ لائم لائٹ میں آ رہی ہے ہر دن بہت سارے بھارتیوں کی دھر پکڑ کی جا رہی ہے تو واقع میں آپ لوگ پھر بھی میں ہی کہوں گی کہ آپ لوگ نشچنت رہیے جو بھی ہوگا وہ سامویک ہیت میں سرکار اور کوٹ جو ہے ڈی سیزن لے گی آپ اپنے حق کی لڑائی جو ہے ملکل صحیح طریقے سے سرکار کے سمکش رکھیے اپنی بات اور رکھنے کی لیے آپ کو سنگٹھت ہونا ہوگا بھرمیت نہیں ہونا ہوگا بھرمیت خبرے دکے اپنے آپ کو بھرمیت نہیں کرنا ہوگا اور کسی بھی نیگٹیوٹی سے اس وقت دور رکھئے کیونکہ سرکار بار بار یہی چیز کہہ رہی ہے دوستو میں آپ لوگ کو بتا دیے کہ اگر کوئی بھی فیک نیوز کوئی بھی نیگٹیوٹی اگر ادھر ادھر آپ فیلا رہے ہیں یا کسی ایسے سامو سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پر یہ چیزیں فیلا ہی جا رہی ہیں تو اس کا خامیاجہ شاید آپ کو بھوگت نہ پڑ سکتا ہے اور یہ چیز گلت ہوگی کہ جس بھرتی کے لیے جس نکری کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں اگر اسے لڑنے سے پہلے ہی آپ اس جنگ سے بھار ہو جائے اپنی کسی ابھدر ٹپڑی کے کارن کسی باغ کے کارن تو جو بھی چیز آپ کہیں میں تو اپنی لڑائی جو ہے وہ جائز طریقے سے لڑیے اپنے بات جو ہے وہ جائز طریقے سے اپنے اس پر ٹپڑی سکشک سمودھا ہے کہ اہت میں ہو امید کرتی ہوں یہ جانکاری آپ کے لیے آپ لوگوں کو اس سے کچھ ملی ہوگی ساتھی ساتھ جانکاری ملی ہوگی جو ابھی سب سے بڑی خوبر اس وقت کی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور ہاں ابھی اگر آپ کی تیچنگ کومیٹی کا پارٹ نہیں بنے ہیں جس پر ٹیچنگ سٹریٹیجی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز جو چینل کا پارٹ بن جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریtu شکریہ ہے جو میسیم